ہیلو نمسکار میرے نام ہے بڑیان شراب سبھی کا ہمارے چینل پر دوستو سواگت ہے پاکستان کرکیٹ جو ہے اس سمیں بہت برے دور سے گزر رہا ہے اُتھل پُتھل مچا ہوا ہے کیونکہ نیا چیئرمن بنائے نجم سیٹھی اور رمیز راجہ کو باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی آج بڑی خبر ایک اور نکلی ہے وہ یہ کہ نیجلن کے خلاف جو ہے ٹیسٹریچ کے لیے تیم کا اعلان ہو چکا ہے اور پاکستان نے اگلے دو ٹیسٹ میچوں کے لیے اپنی ٹیم میں کچھ نئے کھلاڑیوں کو جگہ دی ہے کچھ بڑے کھلاڑیوں کو باہر کا راستہ دکھائے گیا ہے جبکہ کچھ کھلاڑی جو ہے واپس بھی اپنی ٹیم میں لوٹ کر آیا ہے کون کون ہے یہ کھلاڑی سب سے پہلے اس پر نگاہیں کپتان بابر آزم ہے وائٹ واش کے باوجود بابر آزم کی کپتانی اب تک بچی ہوئی ہے تو بابر آزم کپتان ہی ہے محمد رزوان ہے عبداللہ شفیق ہے عبرار احمد ہے حسن علی ہے امام الحق ہے کامران غلام کو موقع ملا ہے بہت ہی شاندار پردرشن کر رہا ہے پاکستان کب بھی کھیلا جا رہا ہے تو وہاں پہ کامران غلام نے لگاتا ڈومیسٹک کرکٹ میں رنس بنا ہے تو کامران غلام ہے محمد نواز ہے محمد وسیم جونئر کو اگوار پھر سے موقع دیا گیا علاقی انہوں نے آخری ٹیسٹ میچ کھیلا تھا ڈیبیو کیا تھا عزار علی اس میچ میں جا رہے تھے اور انہوں نے ڈیبیو کیا تھا اور اپنے ڈیبیو کی پہلی ہی کہ انہوں نے پر محمد وسیم جونئر نے چھکا لگایا تھا نسیم شاہ کی انٹری ہوئی ہے چوٹ لگی تھی واپس فٹ ہو کر واپس آ گیا ہے نومان علی کو رکھا گیا ہے سرفراج احمد بھی ٹیم میں بنے ہوئے سلمان علی آگا ہے جبکہ سود شاکیل نے اچھا پردرشن کیا اور ان کو جو ہے انام ملا ایک بار پھر سے چین کرتا ہوں ان پر بھروسہ جتا ہے اس کے علاوہ شان مسود نمبر تین جگہ انہوں نے لے ہی لیا ہے ایک طریقے سے عزار علی کے جانے کے بعد ایک سپورٹ جو نمبر تین کا خالی تھا اس پر شان مسود فیلحال تو فٹ بیٹ رہا ہے اور زاہید محمود ہے یہ ہے پاکستان کا فل سکواڈ ایک بار میں پھر سے آپ کو بتانا چاہوں گا بابر آزم ہے محمد رزبان عبداللہ شفیق عمرار احمد حسن علی کو واپس لیا گیا ہے امام الحق ہے کامران گولام کو موقع دیا ہے محمد نواز ہے محمد وسیم یونیر ہے نسیم شاہ ہے نومان علی سپنر ہے سرفراز احمد کو رکھا گیا ہے سلمان علی آگا ہے سعود شکل شان مسود اور زاہید محمود فل سکواڈ یہ ہی ہے پاکستان کا چھبیس تاریخ سے چھبیس تاریخ سے جو ہے مقابلہ شروع ہونے جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے ڈیزلین کی خلاف یہ ٹیم کیسا پردرشن کرتی ہے دھنڈبال